اسلام علیکم ڈیئر ورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوش آلوں گے الحمدللہ میں بھی اللہ پاک رحمت اور آپ کی دوہوں سے بلکل ٹک ٹاک ہوں تو آج میں جس موضوع بھی بات کرنے چاہ رہا ہوں تمام سٹوڈنٹس کے لئے پرائیمی اور بانی تسلی سے پوری ویڈیو دیکھئے کہ یہ بہت اہمی ویڈیو ہونے والی ہے تاکہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ ایک ایک چیز ہر چیز سمجھا سکے تو بعد میں پھر آپ لوگ کمیٹس کرتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری توجہ اور تسلی اور آرام سے پوری دیکھیں علامہ اقبال اوپن یونیوریسٹی کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے جو سب سے پہلے ہے آپ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو وہاں سے اپلیکیشن فارم فارڈ ڈگری آپ نکال لیں اگر آپ کے پاس نٹ کی سہولت نہیں ہے تو آپ کہیں سے بھی فوٹسٹرٹ شاپ سے کمپیوٹر شاپ سے آپ ڈگری کا جو فارم ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک چلان فارم بھی لینا ہوگا اس ڈگری فارم جو آپ کو نکال کے دیا جاتا ہے اس کو وزاحت کرنے کی کوئی چیز کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں ہر چیز واضح طور پر بلکل صاف صاف لکھی ہوتی ہے وہ اپنے فارم فل کر لینا ہے اس کے بعد چلان ہوتا ہے وہ بھی فیل ہوتا ہے اپنے نام مگرہ جو بھی ڈیٹا ریکرڈ ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے واضح طور پر آپ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر اپ فارم فل کرنے بیٹھوں گا تو وہ بھی لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں فارم فل کرنے میں وہ بہت زیادہ ایزی ہے اور آپ آسانی سے فل کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو پھر بھی پرابلم آ رہا ہے تو آپ مجھے کمٹ کریں ماؤس پر ایک سپیشل ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا وہاں سے آپ لائی فارم فلنگ کا جو پرسیجر ہے وہ بھی دیکھ پائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فارم فلنگ کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کو لگانی ہوتی ہے ریزرلٹ کارڈ کی کاپی جو کیا آپ کو جب ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ارسال کی جاتی ہے اور وہ انٹرنیٹ سے بھی نکل جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈاکویمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ڈگری فارم آپ نکالتے ہیں اس کے اندر سارا کچھ ایک ایک چیز لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے کیا کیا چیز آپ نے ٹائچ کرنی ہے اور ایک بات میں آپ کو مبتاتوں کی جو ڈیوز ہوتے ہیں وہ ہر ڈگری کے مختلف ہوتے ہیں تو وہ آپ جب چلان نکالتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے مارکنگ کرنی ہوتی کونسی ڈگری کونسی کلاس کی آپ کو نکالنی ہے اور اس کے سامنے اس کی فیس لکھی ہوتی ہے تو وہ ڈیوز آپ نے جمع کرا کے بینک کے اندر چلان فارم وہ ایک رکھ لیں گے بینک میں ایک آپ کے اپنے پاس رہے گا اور ایک آپ جو اپلیکیشن فارم سینڈ کریں گے کنٹرولر ایگزیمنیشن کو آپ کا جو ہے وہ ایڈریس بھی آپ کا وہ فارم پہ لکھا ہوتا ہے اس ایڈریس پہ آپ جب کوریر کریں گے تو ایک آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے تو ایک جو اس میں ایمپرٹڈ بات ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو آپ نے ریزلٹ کارڈ لگنا ہے اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ آپ کی بلکل صاف اور ریڈے بڑھون چاہیے یہ نہیں کیونکہ مطلب بغیرہ ہو تو پھر بعد میں آپ کو اپلیکشن لگے پھر آپ کے لئے پرابلمز ہو سکتے ہیں تو صاف ستری ڈگری جو پھرنٹ فٹوٹ کر لیں وہ آپ اس کے ساتھ لگائیں گے اور اٹسٹیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر جو آپ ڈگری ریزلٹ کارڈ لگا رہے ہیں جس کے آپ کو ڈگری چاہیے وہ آپ کو اٹسٹ کر کے ہی بھیجنی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ہر چیز تمام ہدایات لکھی ہوتی ہے آپ پرائے میہربانی فرم فل کرنے سے پہلے جو ہدایات پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے جب فرم فلنگ سٹارٹ کرنی ہے تو بلکل احتیاط سے اور رائٹنگ آپ کے صاف ستری ریڈو بل ہونے چاہیے تاکہ آگے چل کر آپ کے لئے مسئلہ نہ ہو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند جائی ہو بھی جاتے جاتے اپنے دوستو اور فرنس فائملی میمبر ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ ہو جائے اور ان کو بھی انفرمیشن پھلتی رہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب ٹھیں کیا تو ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا آ رہا ہے پرائے میرے ارمانی اس کو سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ ہمارا رشتہ جوڑا رہا ہے اور اس طرح کی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں اور میں اپلوٹ کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو بھی ایڈیوکیشنل گیرنگ سے کوئی ویڈیو چاہیے تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو برا دوں گا مجھے اپنی دیووں میں جہاد رکھئے گا اللہ حافظ